حلقہ یارہ میں خوش آمدے علامہ اقبال فلسفہ توحید کے بارے میں حیرت انگیز نصیحتیں فرماتے ہیں توحید ایک ایسی زندہ جعوید حقیقت ہے کہ جب مرد مومن لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے وہ اس کے وجود میں ان روحانی طاقتوں کو جنم دیتا ہے کہ جس کے بعد دنیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریا ہوتی ہے اور سمٹ کر پہاڑ پھر ان کی حیبت سے رائی ہوتے ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ توحید کے حوالے سے لامہ اقبال ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں اور پھر اس توحید کے انسان کے وجود پر ہمارے بزرگوں پر ہمارے پرون اولا میں ہمارے مجاہدین پر ان کی زندگیوں پر اس توحید کے کیا اثرات ہوتے تھے یہ کیا وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دور کی نشاندہی فرماتے ہوئے آپ نے نصیحت کی فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب دنیا کی قومیں تم پر اس طرح جھپٹا کریں گے جیسے دسترخان پر کھانے کے اوپر ٹوٹ کر گرتی ہیں تو صحابہ کرام بہت حیران ہو کہ آپ نے پوچھا یا سیدہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ نہیں تم لوگ تعداد میں اتنی زیادہ ہوگے جیسے سمندر پر جھاگ ہوتی ہے تو فرمائیے سیدہ یا رسول اللہ پھر ہمارا یہ حشر کیوں ہوگا فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی اور جب صحابہ نے مزید پوچھا تو فرمایا وہن کا مطلب ہے حب الدنیا وقراحیت الموت تم دنیا کی محبت مطلع ہو جاؤ گے اور موت کا خوف تم پر تاری ہو جائے گا اور اگر حقیقتا دیکھئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بیماری کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ اسی لیے لگتی ہے قوم کو کہ جب اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ایمان یا فلسفہ توحید کمزور ہو جاتا ہے جب وہ توحید کو صرف ایک علم کلام کی بحث تک محدود کر دیتی ہے لیکن توحید کی روشنی اس کے کردار کو منور نہیں کرتی آئیں اقبال سے پوچھتے ہیں توحید کسے کہتے ہیں اہلان وسلم بچوں اللہ تعالیٰ جب جو ہمارا قرآن محمد رسول اللہ یہ قلمہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں مختلف حوالے سے اس کا ذکر کیا ایک بڑی خوبصورت آیت جو ہم کو ملتی ہے جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے دیکھ موقع پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے یعنی ہم انسان کوئی مسلمان زبانی شعوری طور پر جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ تو کوئی انسان مشرک نہیں ہوتا مشرک ہو نہیں سکتا لیکن انسان کے دلوں میں حویس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں انسان کے وجود میں ایسی بیماریاں لگی بھی ہوتی ہیں حضور نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان سارے مشرک ہو جائیں گے یہ فرمایا کہ ان کو وہن کی بہن کی بیماری لگ جائے گی حب الدنیا اور قرآیت الموت میں مبتلا ہو جائیں گے جس کا مفہوم یہی ہے کہ ان کا اللہ سے کلمہ سے توحید سے تعلق ٹوٹ جائے گا اور وہ اللہ کے علاوہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے اور اللہ سے ڈرنے کے علاوہ موت کے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے اور یہ ساری بیماریاں لاحق اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کا تصور توحید کمزور ہو جاتا ہے انسان جب اپنی خواہش نفس کو بھی اپنا خدا بنا لیتا ہے تو فقہ میں تو ہم اس کو کافر اور مشرک نہیں کہہ سکتے کیونکہ کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن عشق اور حقیقت کی زبان میں اب وہ بندہ مومن کے اس مقام پر نہیں ہے کہ جس مقام پر بندہ مومن کو ہونا چاہیے جب وہ تاریخ ساز ہو جب وہ کردار ساز ہو جب اللہ تعالیٰ کا دست باز ہو جب خودی کا ترجمہ خدا کا رازدار ہو پھر ایسا شخص کے جو اپنی خواہشات ہے نفس کو اپنا الہ بنا لے وہ پھر اللہ کا رازدار نہیں ہوتا قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ڈیفائن کرتے ہیں اسی کلمے کو ایکسپلین کرتے ہیں تو فرماتے ہیں جس نے کفر کیا تاغوت کا دیکھیں جو اللہ کے علاوہ خدا ہیں وہ صرف لکڑی اور پتھر کے بت نہیں ہیں خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے وہ تو نظر آنے والے بت تھے کوئی لاد تھا کوئی منات تھا کوئی عزا تھا مختلف نام ان کے بنائے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لے کے گئے اپنے دست مبارک سے ایک ایک بت توڑ دیا فرمایا جا الحق و زحق الباطل آج کل کے جو بت ہیں نا بچو بڑے ظالم ہیں وہ نظر نہیں آتے آنکھوں سے کوئی مسلمان بت بنا کے پوجہ نہیں کرتا آج کل کے جو بت ہیں وہ چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں بناتے ہیں جس طرح اقبال نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ آج کے دور میں تازہ خداوں میں سب سے بڑا وطن ہے جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے یعنی سب سے بڑا آج کے دوروں میں جو خدا بنائے ہوئے لوگوں نے آج کا جو بت تراشا گیا ہے وہ وطن کا ہے نیشنلزم نیشنلزم کا وہ تصور کہ جو خلافت کے تصور سے ٹکراتا ہو تصادم میں ہو جو امت کے تصور سے ٹکراتا ہو کہ مسلمان ایران کہو ترکی کہو عرب کہو جہنم میں جائے نا عزباللہ ہم اپنے آپ کو بچائیں پاکستان فرسٹ ایران فرسٹ ٹرکی فرسٹ عرب فرسٹ OIC بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی ارگنیزیشن فر اسلامی کانسر اس کو علاق کر کے عرب لیگ عربوں نے اپنے ایک علاق ڈیرڈیٹ کی مسجد بنایا بیٹھی یہ تازہ خداوں کا انیس سو بیس سے پہلے امیجن کرو وہ دنیا سوچو ذرا انیس سو بیس انیس سو ستائیس سے پہلے پوری دنیا میں کہیں بھی ویزے اور پاسپورٹس نہیں تھے مسلمانوں میں نہیں تھے امیجن کرو کہ ایک مسلمان ترکستان سمرقندر بخارہ سے نکلتا تھا مدینہ جاتا تھا حاج اور عمرے کرتا تھا دنیا میں جہاں چاہتا تھا بس جاتا تھا سوچو ذرا آج کی دور میں کہ مسلمان آپ یہاں سے نکلو جس طرح لاہور کراچی پشاور کوئٹہ انسان جاتا ہے کشمیر جاتا ہے آپ سوچے کہ میں یہ طرح تہران ہوا آتا ہوں دمش سے سہر کر آتا ہوں ترابلس اور مراکش کتنی رومانٹک اور خوبصورت بات ہمیں کیسی عجیب سے لگتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اٹھوں اور سمرقندر بخارہ اور طبقہ شغر کی زیارت کرنے چلا جاؤں اور یہاں سے نکلوں اور استمبول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توپ کافیوں میں تبرکات کی زیارت کروں پھر دمش میں جا کے اور حمس اور حلب میں جا کے سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا بلال سے ملاقات کروں اور پھر میں مصر سے ہوتا ہوا آج ممکن نہیں ہمارے لئے ہم غلام بنے ہوئے جب ہماری کرنسیز ایک دوسرے کے ملک میں ایکسپٹ نہیں کرتے ہمیں ویزر اور پاسپورٹ کے بغیر داخلی کی اجازت نہیں ہے امت مسلمہ کیوں یہ سب کا سب مستازہ خدا کی وجہ سے ہے جس کو پیرہن ہے جس کا جو لباس وہ پہنتا ہے وہ مذہب کا کفن ہے دین کے جڑکاٹ دے تو آج کل کے دور کے جو خدا ہے نا بچو وہ بڑی بڑی ناپاک اور پلیت اور چھپی بھی شکلوں میں سامنے آتے ہیں قرآن پاک جب کہتا ہے وہیں یکفر و تاغوت جس نے تاغوت کا کفر کیا تو اگر دیکھو تو ہمارے کلمے میں جب ہم کہتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی الہ تو ہم پوری کائنات میں ہر اس تاغوت کا انکار کر رہے ہیں ہر اس کفر کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا اس سے مراد سے لکڑی اور پتھر کبوت نہیں ہے چاہے وہ نیشنلزم ہو چاہے کومنزم ہو چاہے ڈیموکرسی ہو چاہے ڈکٹیٹر شپ ہو چاہے وہ کسی قسم کا کوئی تصور یا فلسفہ یا نظریہ اللہ نے میں یکفر بھی تاغوت کا استعمال کیا تاغوت ایک فرد کا نام نہیں ہے تاغوت ایک سسٹم ہے توہید کی اصلیت جاننا چاہتے ہوں توہید کی ریالیٹی جاننا چاہتے ہو تو صرف بات یہ نہیں کہ زبانی میں نے کہہ دیا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی محبوب سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی مقصود سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی مطلوب سوائے اللہ کے یعنی اس کا الہ کا ٹرانسلیشن ہے ایک لفظ میں تو کیا ہی نہیں جا سکتا ایک جگہ اس کا مفہوم تاغوت ہے اپنی ذات سے شروع کرو ایک طرف الہ کہا گیا ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کو خدا بناتا ہے ایک طرف یہ کفر کا نظام ہے جو خدا بن دیا انسان کی ذات سے لے کر کائنات کے آخری حد تک جہاں جہاں کفر کے نظام قائم ہیں وہ سب الہ ہیں وہ سب تاغوت ہیں وہ سب کفر ہیں اور مومن ان سب کا انکار کرتا ہے سب سے بڑا کافر اگر رقیقت میں دیکھو تو سب سے بڑا کافر دنیا میں مومن ہوتا ہے لیکن ہم کس کے کافر ہوتے ہیں ہم کفر کے اور تاغوت کے کافر ہوتے ہیں میں یقفر بے تاغوت جس نے کفر کیا تاغوت کا ناؤزو باللہ ہم اللہ کے کافر نہیں ہیں ہم تاغوت کے کافر ہیں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے میں یقفر بے تاغوت و یؤمم باللہ اور ایمان لا یا اللہ پہ یہ ہے اللہ جب کلمے میں آپ کہتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی الہ نہیں کوئی ڈیموکرسی نہیں کوئی ڈیٹریٹرشپ نہیں کوئی کیپٹلزم نہیں کوئی کومنزم نہیں میں خود پہلے اپنی ذات کا بھی تنکار کرو ورنہ سب سے زیادہ جو تباہ کرنے والا اللہ ابلیس کو جسنے چیز نے تباہ کیا تھا اس وقت اس کے نام ابلیس نہیں تھا اس وقت اس کے نام عزازیل تھا فرشتوں کا سردار تھا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھتا تھا ملائکہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے عبادت ورحمت و سنا کرتا تھا وہاں بیٹھ کے بڑا مقرر تھا اللہ نے وہاں جب آدم کو بتخلیق کیا جب اللہ نے سکاہ تاکہ میں سجدہ کرو سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا اس نے کیا کہا انکار کیا قرآن میں کہا تکبر کیا اس نے اب آو استقبار اس نے تکبر کیا اس کا الہ کیا تھا اس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ اس کا الہ کیا تھا وہاں تو کوئی ڈیموکرسی جمہوریہ ڈکٹیٹرشپ اس قسم کی چیزیں وہاں موجود نہیں تھی کوئی تاغوت کو سسٹم کوئی نظام موجود نہیں تھا اس کا الہ اس کی خواہش نفس تھی اس کو اس کی خواہش نفس نے مروا دیا تکبر نے مروا دیا اس کو تباہ برباد کروانے والی کیا چیز تھی اس کی ایگو فالس ایگو انا میں سے بہتر ہوں یقین کرو انسانوں کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کروانے والی چیز یہی خواہش نفس ہے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا I want peace میں سکون چاہتا ہوں بزرگ نے کہا بہت آسان طریقہ ہے اپنے جملے میں سے I want سکون میں سے I want peace میں سے I نکال دو کہ یہ میں جو ہے یہ تمہاری انا کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کو نکال دو اس جملے میں سے want نکال دو چاہتا ہوں یہ تمہاری خواہش نفس کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اپنی انا نکال دو خواہش نفس نکال دو پیسے جو بچے گا وہ کیا بچے گا peace تمہیں سکون مل جائے گا انسانوں کا عالمی ہے یہ یہ بیٹا جو ان کو سکون نہیں ملتا نا وہ اسی وجہ سے انا بھی بہت موٹی اور چاہتے بھی اپنی مرزی آئی بھی نکالنا پڑے گا اپنی خواہش نفس want بھی نکالنے پڑے گی ابلیس اسی پہ بیڑا گرک ہوا اس کا نا اتنا مقام حاصل کرنے کے بعد جو زوال آیا صرف اس بات پہ الرا کے آگے تقبر کر بیٹھا تو قرآن جب کہتا ہے میں یکفر بے تاغود کفر کی تاغود کا یہاں پہ تاغود انسان کی ذات سے لے کر پورے زمانے کا یہ کفر کا نظام بھی شامل ہے تو بندے مومن کی صفات میں یہ بات شامل ہے کہ جب وہ لا الہ اللہ پڑتا ہے تو اپنی ذات سے لے کر پورے کفر کے ہر نظام تک ایک ساتھ سب کی نفی کرتا ہے سب کا کفر کرتا ہے اور اگر یہ نہیں کیا اس میں کیونکہ قرآن کے شرط یہ ہے جب یہ کروگے میں یکفر بے تاغود اور یعمین باللہ اور پھر صحیح معنی میں تم اللہ پر ایمان لاؤگے میرا جینا میرا مرنا میرا اٹھنا میرا بیٹنا میرا سب کچھ اپنے رب کے واسطے جب اس کا دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہوگا دنیا گزارنے کا نام دین ہوگا اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا چلنا اس کا پھرنا اس کا سونا اس کا رونا اس کا بی بچوں کے پاس جانا اس کے بچوں کے خدمت کرنا رزق حلال کمانا سب دین کا حصہ ہوگا کوئی الگ الگ خانے نہیں بنائے ہوں گے پرائیوٹ لائف الگ ہے اور آفیشل لائف الگ ہے سیاست الگ ہے اور دین سے اور مذہب جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہے اس نے خانے نہیں بنائے ہوں گے اس کی زندگی کا ایک ایک لمح دین ہوگا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جب وہ اللہ سالہ سے ایسا تعلق رکھے گا کہ اللہ اس کی زبان بن جائے گا جس سے وہ بات کرتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جائے گا جس سے وہ کام کرتا ہے وہ حدیث شریف ہے نا مشہور اللہ اس کا پاہن بن جائے گا جس سے وہ چلتا ہے جب اس کے آگے پیشے دائم جب وہ مومن کی فراست سے دیکھے گا یہ اس وقت اس کو عطا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پر پورا اترتا ہے پھر اس کے لازمی حسرات یہ ہیں کہ یہ بندہ مومن اس وجود کو یہ وجود بن جاتا ہے جو پرسرار ہوتا ہے سوچو نا جس کی زبان پر اللہ بات کرتا ہے جس کے ہاتھ سے اللہ کام کرتا ہے جس کا پاہن وہ بن جائے جس کے ہاتھ کی اوپر کہا جائے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کی اوپر رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہیں جن کے نام کے آگے آپ رضی اللہ لکھتے ہوں صاحب اکرام کے آگے لکھتے ہوں آپ اسی لئے لکھتے ہوں اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے اس مرد مومن میں اور آج کے مسلمانوں میں حالانکہ کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں اب فرق پتا چلا کیا میں یقفر بے تاغود جس نے تاغود کا کفر کیا اللہ پر ایمان لائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ محمد و رسول اللہ کہتے ہیں ایک کلمہ زبان سے محمد و رسول اللہ ادا کرنا اللہ تمہارا اسی طرح مضبوط اور مکمل ہو گیا جس طریقے سے بندہ مومن کا ہونا چاہیے پھر حضور تک پہنچ بھی فزیکل ہوگی ڈریکٹ ہوگی جس کا زبانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک زبانی پہنچے گا جس کا روحانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک روحانی پہنچے گا جس کا ظاہری باطنی روحانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک ظاہری باطنی اور روحانی پہنچے گا فقد استم سکا بالعروت الوسطہ وہ سیدنا عروت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس طرح جام پہنچے گا کہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہوگا جو سب سے پافل جملہ اس میں ہے نا وہ لن فی سام اللہ یہ خوشخبری ہے ایسی خوشخبری ہے اللہ کے بندوں کو کہ یہ رشتہ پر نہیں ٹوٹنے والا نہیں ہے ایک دفعہ یہ حضور سے کنیکٹ ہو گئے تم جا کے ایک دفعہ تم نے تاغوت کا کفر کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آئے تو حضور تم کو ماشاءاللہ اس طرح حضور کی امت میں تم شامل ہو جاؤ گے نسبت اور طالب تمہارا روحانی حضور سے ایسا قائم ہوگا کہ یہ رشتہ اس کے بعد ٹوٹنے والا نہیں ہے دنیا اور آخرت میں اول میں آخر میں ظاہر میں باطن میں یہ رشتہ قائم ہو جائے گا یہ نہیں ٹوٹے گا اور یہ اتنی بڑی خوشخبری اور بشارت ہے اتنی بڑی خوشخبری اور بشارت ہے بندہ مومن کے لئے یہاں پر آپ کو فرق پتہ لگتا ہے کہ ہمارا کلمہ پڑھنے میں اور پھر ان بزرگوں کے کلمہ پڑھنے میں کہ جب وہ کلمہ پڑھتے تھے کبھیو وہ سہر جس سے لرستہ شبستان میں وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اعزان سے پیدا وہ کیا بات ہے کہ رسم اعزان تو ابھی بھی باقی ہے لیکن روح بلالی باقی نہیں یہ کیا راز ہیں اس کے اندرے تو بچوں توحید کے حوالے سے ہمارے دین کی بنیاد ہمارے ایمان کی بنیاد ہمارے کردار کی بنیاد توحید تھے یہ توحید مکمل ہوتی ہے تو رسالت سے رشتہ جو ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت مشرق ہو رسول سے رشتہ جوڑے وہاں دقت ہو جائے گی اسی لئے کلمہ کی ترتیب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے اپنے توحید ٹھیک کرنی اپنے جان مال جگر عزت عبر و ایمان سب کچھ اللہ رسول پر قربان کرنا ہے تاغوت کا کفر کرنا ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھر عروت الوسقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نسبت اللہ اللہ رابطہ قائم ہوگا پھر مبارک ہو یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے لیکن بات وہ یہی ہے کہ توحید کہتے کس کو ہیں آئیں بات کرتے ہیں اقبال سے پوچھتے ہیں توحید کسے کہتے ہیں کوئی علماء سوہ میں سے فتوے ٹکا رہا ہے یعنی امت کب بخیہ و دھڑکے رکھتی ہیں کفر کے فتوے میں اور پھر عقیدے کی بات پہ حالانکہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلمہ تو سارے پڑھ رہے ہیں تو کیسے پتہ لگے کہ کون اور کسی کفر کے فتوے تو ہم لگا نہیں سکتے جو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ختم لیکن پھر وہی بات ہے کہ کون سا وہ مسلمان ہے جو حب الدنیا وہ کراحت الموت میں اتلا ہے وہ بھی مسلمان ہی تھے نا کافر تو نہیں تھے مشرق تو نہیں تھے کیونکہ شرق کی تو بہت ساری ریفنیشنز حدیث شریف میں بیان کی گئے ہیں ایک وقت تو یہ فرمایا گیا ہے جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرق کیا ریاکاری بکاری کو بھی شرق میں شامل کیا گیا کیونکہ شرق کہتے کس کو ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت خالص اگر نہ ہو ایک انسان نے خوبصورت ترین کام کیا صدقہ مدد کی جہاد کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا مسجدیں بنائی نیت اس کی یہ تھی کہ دنیا والے کہیں گے کہ کتنا نیک آدمی ہے اللہ کی راہ میں کیسا خرچ کرتا ہے دنیا آپ فقہ کی نظر میں فقہ کی زبان مر اس پر کوئی فتوہ نہیں لگا سکتے وہ جو کر رہا ہے آپ کو فیس ویلیو پہی لینا ہے اس کو وہ مو سے کہہ رہا ہے میں اللہ کیلئی کر رہا ہوں اس کے دل میں اگر نیت ہے کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں اللہ کو تنافذو باللہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ کے نزدیک وہ کیا لکھا جائے گا منافق ریاکار اور قیمت کے دن کوئی نیکی اس کی خیر سے کام نہیں آئے گی اگر اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا کوئی مجاہد اس لیے جہاد کر رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں میں لیڈر بن جاؤں گا میں کمانڈر بن جاؤں گا مجھے اختیار طاقت عہدہ مل جائے گا دنیا کے نظر میں تو ہم تو ظاہر پہ فتوہ لگائیں گے ہم تو کہیں گے کہ ما شاء اللہ اللہ کے دن کے خاطر بڑا کام کر رہا ہے لیکن نیت اس کی کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ اللہ ہی جاننے والا ہے لیکن ایک بات جو ظاہر میں نظر آتی ہے کہ جب انسان کے نیتیں خراب ہوتی ہیں جو چیز بالکل واضح نظر آ جاتی ہے کہ اس کے کام میں سے برکت نکال لی جاتی ہے جب انسان کے کام میں سے برکت نکال لی جائے جب وہ ظلیل و رسوہ کیا جائے دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے عمال کی قبولیت نہ ہو جب کوئی خیر و برکت نہ نکل رہی ہو جب اس کی ساری محنت کے نتیجے میں کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو تو ایک لمحے کے لیے انسان کو رکھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے رجوع کرنا چاہیے مالک میں کہاں غلطی کر رہا ہوں کام کرتے تھے اور کام نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو پہلے رکھ کے استغفار کرتے تھے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے کئی میرے نیت میں خرابی تو نہیں ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ اللہ سزا اور نرازگی کے طور پر ہم سے نراز اور خفا ہے اور ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی یا اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے مومن بندے کو آزمائش میں ڈال رہا ہے بیماری تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے یا اللہ نراز ہے یہ کیفیت سے پتا چلتی ہے جو بندے مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے ایک منافق قالم یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ منافق چالیس سال ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے اس کو یہ تقبر یہ زوم ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اور اللہ کا بندہ دن میں چالیس کیفیتیں بدلتا ہے ہر وقت توبہ استغفار گھبراد پریشانی اس کو ہر عمل میں پریشانی ہوتی ہے اپنی واقعہ مشہور یاد ہوگا نا آپ کو ایک دفعہ حضرت حنزلہ مدینہ کی گلیوں میں نعرے لگاتے پھر حنزلہ منافق ہوگیا سیدنا ابقر صدیق نے سنا حنزلہ آپ منافق ہوگئے کیوں میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے پھر مجھے مسو سے آنے شروع ہو جاتے ہیں عجیب غریب خیالات آتے ہیں کبھی کبھی تو شک ہونے لگتا ہے اللہ رسول پہ اپنی اوپر سیدنا ابقر فرماتے ہیں ایسی کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے ہاں رسول اللہ سے جل کے پوچھتے ہیں حضور سے پوچھتے ہیں ہمیں شک بھی آ جاتے ہیں وصف سے بھی آ جاتے ہیں دیکھتے بھی ہوتے ہیں ہمیں ایمان کی نشانیوں میں سے کوئی بات نہیں یہ کیفیتیں بزلتی رہتی ہیں یہ حال مومن کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آپ نے عبداللہ بن ابوئی کو کبھی نہیں سنا اس کی کیفیت تبدیل ہوئی ہو وہ جب سے شروع سے آخر تک منافق ہی رہا ہو اسے کبھی شک نہیں ہوا کہ میں صحیح ہوں میں غلط ہوں اللہ کی ایمان والوں کو صحابہ کو ان کو فکر ہوتی تھی کہ ہمارا ایمان ٹھیک ہے بار بار باتوں پہ حضور سے تصدیق کرتے تھے جا کے سیدی ہم ٹھیک ہیں ہم صحیح رستے پہ ہم کی غلطی تو نہیں کر رہے یہ اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ہوتی ہے میرے بچوں بند مومن کو بڑا کیرفل ہونا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ چیز جو انسان کو تباہ بربات کرواتی ہے وہ یہ تکبر ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور پھر یہ بڑا خوبصورت شیئر کسی نے کہا ہے کہ تکبر زہد نے سکھلا دیا ہے وائز کو اپنے عبادات کے تکبر نے عبادات کر کر کہ اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے لگا ہے تکبر زہد نے سکھلا دیا ہے وائز کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کریں اللہ کے بندوں پر کفر کے فتوے لگا ہے اللہ کے بندوں گھٹیا کمزور نیچا سمجھنے وہی بات میں اس سے بہتر ہوں وہ مٹی کا ہے میں حاق کروں یہ فتنہ جو انسان کے دلوں میں ابلیس پیدا کرتا ہے تکبر کا اور تکبر آیا نہیں کہ توحید گئی نہیں شرک آیا نہیں بڑا غرق ہو جاتا ہے ہزار سال کی عبادتیں ہوں گی ابلیس کی از عزیل سے ابلیس بن گیا تدکار آ گیا نکالا گیا ایک تکبر اسی لئے فرما دیا گیا جس کا مفہوم ہے جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا امیجن کرو اتنے سے دانے کے برابر تکبر اگر ہے تو مومن اسی لئے اس معاملے میں سخت محتاط ہوتے ہیں کہ یہ تکبر اصل میں نشانی ہے اس بات کی کہ اس کی توحید مضبوط نہیں ہے توحید کے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کچھ سائنز ہیں کچھ سمبلز ہیں توحید زبانی علم کلام کا بحث نہیں ہے اس کی کوئسرات ہوتے ہیں شکتبیت کی اوپر کوئی عالم دین یہ کہے کہ میری توحید مضبوط ہے لیکن اس کے بعد وہ امریکہ سے یہودیوں سے دشمنوں سے بھی ڈرتا بھی ہو حکومت وقت کے حق میں فتوے دے اسلام کے خلاف فتوے دے پھر اس کی توحید ٹھیک نہیں ہے پھر وہ فتنہ ہے لیکن امام احمد بن حنبل جیسے حکم اللہ کی ولی درویش فقیر عالم دین بادشاہ وقت کے کوڑے کھائیں جسم کے وجود کے پرزے اڑ جائیں لیکن وہ بادشاہ کے حق میں کہ اللہ رسول کے دین سے خیانت نہیں کی جا سکتے پھر صدیان گزرنے کے بعد بھی ان کے نام عزت و عبرو اور احترام سے لیے جاتے ہیں وہ توحید ہوتی ہے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کمپرومائز کر گئے تھے ہر طور میں ایسی ہوتا ہے مجدد الفیثانی نے جب سٹینڈ لیا تو اکبر کے دربار میں درجن علماء تھے بڑے بڑے لوگ اس وقت دانشفر علماء کو کمپرومائز کر گئے اکبر کا دینِ الٰہی اس وقت کے انلائٹن موڈریشن نیا دین نکالا تھا تمام عزاہد کو جمع کر کے یہ کھچڑی بنائی تھی عداب جو آج اردو میں لفظ تعمال ہوتا ہے وہ شروع ہوا تھا سلام کی جگہ عداب کہا جائے گا استغفراللہ ایک ایک خرافات پوری نماز پابندی زکاة پابندی ہے ہجاب پابندی ہے اس کے مقابلے پہ سٹینڈ کس نے لیا جس نے سٹینڈ لیا اس وقت تاہوت اور کفر کے مقابل پہ ان کی توہید ٹھیک ہے کوئی لمبی چوڑی چیزیں ہیں فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ان کا کردار بتا رہا ہے اقبال فرماتے ہیں ایک بڑی خوبصورت نظم ہے ضربِ قلیم چونکہ اقبال کا کلام جب نے بات کی تھی ضربِ قلیم ہے ہی اہدِ حاضر کے خلاف اعلانِ جنگ it's a declaration of war against the present times اور آج کے دور میں اگر کسی کی توہید آپ نے چیک کرنی ہے نا بیٹا صاحب بتا رہے ہیں یہ دیکھ لو کہ کفر کے نظام کے خلاف وہ کتنا بڑا سٹینڈ لیتا ہے وہ کفر کے نظام کے خلاف اپنے جان مال جگر عزت عبر و ایمان بچے قربان کرنے پہ کتنا تیار بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کردار کیا ہے کردار مرد مومن کا ہے آج کے دور میں اقبال فرماتے ہیں توہید کے بارے میں زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توہید کبھی ایک وقت تھا کہ زمانے میں یہ توہید ایک زندہ قوت کا نام تھا اس کی اثرات نظر آتے تھے مسلمان گھروں سے نکلتے تھے سیدھان خالب بن ولید زہر کے شیشی پی لیتے تھے بسم اللہ اللہ علیہ دل روما عصمی شہین فلرد اللہ پستماعی وحف سمیر علیم پڑھ کر اور آپ کو اثر نہیں ہوتا تھا سیدھان خالب بن ولید کوئی دو جمعہ آپ لوگوں نے ایک شہر میں نہیں پڑھے ایک شہر فتح کرتے تھے اگلا جمعہ دوسرے شہر میں پڑھتے تھے اور تیسرا جمعہ تیسرے شہر میں پڑھتے تھے یعنی اس طرح فتوحات ہو رہی تھی ساٹھ مجاہدین کے ساتھ آپ ساٹھ ہزار کے لشکر سے ٹکراتے ہیں جا کے یہ نہیں ایک موقع سیدھان خالد کا مسلمانوں نے سیریا فتح کر لیا تو مصر کے راستے یہ دشمن رومنز دوبارہ دو لاکھ کی فوج لے کر آئے مسلمانوں کے پاس بہت تھوڑی فوج تھی تو حضرت ابوبیدہ ابن جرہ صحابہ نے ذرا مشورہ دے دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دمشق کے قلعے کے اندر بند ہو کے جنگ کرتے ہیں سیدھانا خالد جلال میں آگئے کہ ہم نے آج تک کبھی قلعے بند ہو کے جنگ نہیں کی ہے باہر نکل کے جنگ کریں گے مسلمانوں کی فوج کو بیس پچیس ہزار تھی دو لاکھ کا لشکر تھا سامنے سے تو حضرت ابوبیدہ ابن جرہ قلعے کے باہر مسلمانوں کی فوجوں کی ترتیب لگا رہے تھے تو خالد بن ولید چار پانچ ہزار کے لشکر کو لے کر بلکہ اس سے بھی تھوڑا ایک پیٹرولنگ ایک ان کا فائٹنگ پیٹرول چھوٹا سا دو ڈھائی ہزار کا لشکر لے کر یہ نکل گئے ان کو ابوبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ رومنز نے اپنی فوجیں لگائی کس طرح ہیں کتنے ہیں فوجیں کہاں لگائی ہیں تھوڑا سا دستہ ساتھ کر دیا کہ خالد کے اکیلے میں خطرے میں نہ پڑ جائیں مشکل سے کوئی دو ہزار ہوں فوج ویسی تھوڑی تھی مسلمانوں کے پاس یہ فائٹنگ پیٹرول ایک چھوٹا سا انہوں نے آگے بھیج دیا سیدہ نخالد بن ولید دو ہزار کے لشکر کے ساتھ گئے صرف پیٹرول کرنے گئے دیکھنے گئے رکی کرنے گئے جسے فوجی اسطلاح میں کہتے ہیں جاسوسی کرنے گئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پیچھے فوجوں کے لئے اپنی ترتیب ٹھیک کر رہے ہیں کہ ابھی واپس آتے ہیں تو ہم جنگ شروع کریں گے سیدہ نخالد بن ولید ان دو ہزار کے لشکر کے ساتھ دو لاکھ کے لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں صفایہ کر دیتے ہیں اس کا صفایہ کر کے واپس سیدہ نابو عبیدہ سے کہتے ہیں آ کے کہ فوجوں کی ترتیب ختم کر دیجئے واپس قلعے میں چلتے ہیں فوجیں مارا آئے ہوں میں ساری یہ تھی توحید کی خوت کوئی ان سے فلسفہ کوئی ان سے عقیدہ کوئی ان سے کتابیں نہیں پڑھوا تھے کوئی لمبی چوڑی کتابیں پڑھ کے نہیں آتے تھے وہ سیدہ نخالد بن ولید قرآن بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے کوئی ان سے حدیث تفسیر فقہ ایسی کوئی چیز ان سے روایت نہیں ہے لیکن جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی گئی تھی اقبال فرماتے ہیں زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی یہ زندہ قوت تھی نظر آتا تھا یہ فورس تھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام آج کیا رہ گئی توحید صرف بحث کرتے رہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تم مشرک ہو میں موہد ہو میری توحید ٹھیک ہے تم کافر ہو تم بتپرست ہو اور استغفراللہ عظیم امت نے اپنے آپ کو کہاں ذرسوا کیا علاقے وہ توحید جو ایک زندہ قوت کے طور پر ہو جو اس کے وجود سے تپکنی چاہیے نظر آنے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو اور حب الدمیاء اور قراہت الموت بھی ہو ایک عرب کے ہم مسلمان ہو تیس لاکھ کا اسرائیل ہو اور آج جس طرح مسلمان رسوا ہو رہے ہیں پچھلے سو سال سے اور پھر یہ بھی تکبر ہمیں ہے کہ ہماری توحید بڑی مضبوط ہے فقہ کی حد تک ٹھیک ہے کسی کو کافر نہیں کہتے آپ لیکن اس توحید کی زندگی پہ اثرات کوئی نہیں روشن اززوس ہے اگر ظلمت کردار نہ ہو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے اگر اس روشنی سے تمہارے کردار کے اندھیرے دور نہ ہو کوئی شخص یہ کہہ میرا توحید بڑی زبردست ہے لیکن میرا اخلاق خراب ہے ایسے نہیں ہو سکتا کوئی شخص یہ کہہ میری توحید بڑی مضبوط ہے لیکن اردل پتھر کا ایسے نہیں ہو سکتا کوئی شخص یہ کہہ میری توحید بڑی ہے لیکن مجھے مال و دولت جمع کرنے کا شوق میں صدقہ خیرات نہیں کرتا ایسا نہیں ہو سکتا کوئی شخص یہ کہہ میری توحید بڑی مضبوط ہے لیکن میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور عبرو اور جان مال کی حفاظت اس طرح نہیں کرتا میں اس کی غیبت بھی کرتا ہوں میں چغل خوری بھی کرتا ہوں یعنی ناؤزو باللہ لوگ سور اور شراب تو حرام سمجھتے ہیں غیبت کتنے شوق سے کی جاتی ہے آج محفلوں میں کس محفل میں بیٹھ جائیے دوسرے کی برائی ہو رہی ہوتی ہے اور غیبت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے مردہ بھائی کا گوشت زندہ بھائی کا بھی نہیں پتل کر کے اس کو میز پر لگایا ہے اسا گوشت توڑ کے تھا کیسا تصور کیسا اپکائی آ جاتی ہے انسان یہ غیبت ہے کوئی شخص یہ کہہ میرا عقیدہ بلکل ٹھیک ہے لیکن غیبت کرتا ہوں عقیدہ بلکل ٹھیک ہے لیکن میں حرام کہاتا ہوں عقیدہ بلکل ٹھیک ہے لیکن میں ناپاک اور غلیظ رہتا ہوں عقیدہ بلکل ٹھیک ہے ایسی خرافات ہمیں نہ سمجھائے کوئی اقبال فرما رہے ہیں کہ اگر روشن اگر اس روشنی سے تمہارا کردار کی اندھیرے تمہاری کردار کی تاریخی دور نہیں ہوتی تو خود مسلمہ سے پوشیدہ ہے مسلمہ کا مقام پھر تو مسلمان بھی اپنے مقام سے واقش نہیں ہیں وہی بات کہ ہم دیکھیں یہاں فتووں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں عمل کی کردار کی جورت کردار نظر آنے چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ میری توحید بڑی اچھی ہے لیکن اجاز میں پورے مکہ مدینے کے آس پاس امریکی اور یہودیوں کو بیسز دے دی حضور نے مانا فرمایا صاحب صاحب یہ کیا توحید ہوئی کہ دنیا کا سب سے امیر ملک تو ہیں لیکن ساری دولت یہودیوں کے پاس رکھی ہوئی ہے اور پوری مسلمان دنیا میں غربت اور بھوک کے ہمارے عالم یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سویڈن ایک ملک ہے جس کی آمدنی سویڈن چھوٹا سا ملک ہے جس کی آمدنی ساٹھ مسلمان ملکوں سے زیادہ ہے یہ کون سی توحید ہوئی ہماری اتنے ظلیل و رسوار تم میں خجل خوار ہو رہے ہیں جبکہ دنیا کے امیر ترین ملک ہمارے حکمران ہیں اگر دنیا کے دس امیر ترین حکمرانوں کا نام لے نا تو ما شاء اللہ اس میں سے چھے ایسات مسلمان نکلتے ہیں سلطان و برنائی سے شروع کریں اور خلیق میں اور میڈلیس میں اور گلف کی ریاستوں میں اور ما شاء اللہ اتنی دولت مسلمان ہوگی یہ پیسے کا مسئلہ تو ہوئی نہیں پھر یہ بات تو نہ ہوئی کہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں اس لیے ہم رسوار ہو رہے ہیں دنیا میں لیکن یہ سارے پیسے رکھوائے ہم نے یہودیوں کے پاس ہے پھر بھی عقیدہ ٹھیک ہے ہمارا توعید بڑی مضبوط ہے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعہ ہوتے ہیں یہ خرافات بند کرنی پڑیں گی مسلمانوں کو بیٹھو میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے اقبال بڑا تنس کر رہے ہیں وقت کے علماء سے اکمرانوں سے مسلمانوں سے لیڈرز سے ہم نے تمہاری فوج دیکھی ہے تم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑی فوج ایک عرب کے مسلمان ہیں میں نے تمہاری فوج دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام تمہاری جو نیامیں ہیں نا تمہاری جو تلوار رکھنے کا جو سوڈ اسکیبرڈ ہے اس میں قل ہو اللہ کی تلوار نہیں ہیں جو مومن کی تلوار ہے اس کو کیا کہا اقبال نے قل ہو اللہ واحد اقبال کے کلام پہ یہی تو مجزہ اجاز ہے بیٹا کہ اپنی شائری میں قرآن کی آیتوں کو اس طرح پھروتے چلے جاتے ہیں کہ پوری پوری وزڈم آپ کو ان کے ایک ایک شیر میں نظر آتی چلے جاتی ہے قل ہو اللہ واحد ہے یقتہ ہے یونیک ہے اس کی تشریف پر اقبال اپنے رموز بے خدی اور اسرار خدی اور رموز بے خدی دو مسلمہ تھی اس میں جب پال بتاتے ہیں کہ اللہ یونیک ہے پھر اس کا بندہ بھی یونیک ہوتا ہے یہ کیا ممکن ہے کہ اللہ کا بندہ بھی ہو اور یونیک بھی نہ ہو اللہ کا بندہ بھی ہو اور بغیرت بھی ہو اللہ کا بندہ بھی ہو بے شرم بھی ہو اللہ کا بندہ بھی ہو کفر سے ڈرنے والا بھی ہو اللہ کا بندہ بھی ہو اور چھوٹے دل کا کنجوس اللہ کا بندہ بھی ہو اور کفر و تاغوت سے ڈرنے والا ہو یہ کیا بات ہے اس لئے کہ تمہارے پاس قلو اللہ آہد کی شمشیر قلو اللہ آہد کی تلوار تمہارے پاس نہیں ہے اللہ اس سمد اللہ بینعاز ہے اللہ کا بندہ بھی بینعاز ہوتا ہے چافر پڑتا ہے آج دیکھو ہمارے حکمرانوں کا عالم نیٹو کی سپلائیز ہم نے چند دن بن کی تو امریکہ میں اتنا شور نہیں ہوا جتنی بے شرب حکمران ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بھی چوزز ہم نے کر نیٹو سے امریکہ سے پیسے لیتے ہیں تم سپلائی کیسے بن کر سکتے ہیں ان کو جانے دو اس لئے اللہ اس سمد کو نہیں سمجھتے ہیں اللہ بینعاز ہے اللہ بینعاز ہے تو اللہ کی بندے اللہ کی رسول کی امت بینعاز ہے کفر سے یہ کیا مطلب ہوا کیا میں تو اللہ کی رسول کی امت لیکن کھاتے تو کفر کئی ہیں بیگرز کانٹ بھی چوزز مانگتے تو ہم انہی سے نا کیسے سپلائی بن کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نہ پیدا ہم اپنی ساری نسبتیں ذات برادری رشنداری پر رکھتے ہیں اللہ رسول کے دین پر نہیں رکھتے ہیں قومیت پر لسانیت پر رکھتے ہیں اللہ لم یلد و لم یلد کا کیا مطلب ہے اگر اللہ لم یلد و لم یلد ہے تو اس کا بندہ بھی ظاہری دنیا کے تمام رشتیں ناتیں توڑ کر اپنے رب پر ایمان لاتا ہے چاہے اس کے لئے اس کے سامنے سے قبیل اس کی قومیت اس کی لسانیت نہ قومیت کی بنیاد ہوگی نہ لسانیت کی بنیاد ہوگی نہ قبیلے کی بنیاد ہوگی اگر اللہ کے رسول سے ٹکراتی ہوتا حضرت بکر صدیق جنگِ بدر کے موقع پر حضور کے ساتھ کھڑیں ان کے سامنے ان کا بیٹا پورے اگر آپ دیکھئے اس وقت بدر میں تو خاندان تقسیم ہوئے بیتے ہیں آدھے خاندان اندر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بعد میں اب جی آپ میری جنگ کے دوران آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے یہ کردار آج میں کوئی دکھا سکتا ہے آج یہ کوئی کردار دکھا سکتا ہے اور وہ یونیک اس جیسا کوئی بھی نہیں کوئی بھی اس جیسا نہیں تو یہی کی اٹریبیوٹ تو اللہ کے بندے کا بھی ہوتا ہے اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہوتا وہ پرسرار ہوتا ہے وہ غازی ہوتا ہے رضی اللہ نے وہ رضوانہ ہوتا ہے بات یہ ہو یہ کوئی اقبال تنس کر رہے ہیں میں نے تمہاری فوج دیکھی ہے ایک ارب کے مسلم دکھاتے ہیں کہ ہماری اتنی فوج ہیں ہماری اتنے لاکھ فوج ہیں ہمارے پر یہ طاقت ہیں وہ طاقت ہیں لیکن تمہارے پاس قلو اللہ احد کی شمشیر تمہارے پاس نہیں ہے نہ تم لم یلد ولم یولد پہ عمل کرتے ہو نہ اللہ سمد پہ کرتے ہو نہ ولم یکل لہو کفون پہ نہ اللہ احد پہ یقین قلو اللہ احد کی یقین ہے تمہیں پھر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کی رسول کی امت ہے امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں اقبال نے کہا نا جواب شکور شکور یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی جہود مسلمان تو ہیں انفت لیکن یہودی شرمات ہے یقین کرو جو ایٹریبیوٹس اور کردار آج اگر کوئی خیر مغرب میں موجود ہے کاروبار کرتے ہیں آپس میں لوگوں کا محملہ ایک محمل زبانی بادوں کی پابندی کرتے ہیں صفائی سسرائی دیکھیں ان کے معاشروں میں کتنی ہیں ایک زندگی کا ایک نظام میں نظم چل رہا ہے چھوٹ اس لحاظ سے ان معاشروں میں اس طرح نہیں ہے جو خیر اس معاشرے میں وہ تو ہماری میراست ہمارے معاشرے ہوا کرتے تھے کہ جہاں پر پوری دنیا آکے دیکھا کرتی تھی کہ امانت دیانت صداقت صفائی سسرائی طہارت پاکیزگی کے میار کیا ہیں راج مسلمان معاشروں کو دیکھیں سب سے زیادہ غلازت مسجد کے آس پاس ہوتی ہیں سب سے زیادہ غلیز مسجد کے باتھروم ہوتے ہیں حالانکہ مومن کہا گیا جس کو کہا گیا کہ اس کے نصف ایمان صفائی اور طہارت ہے سب سے غلیز قومیں ہم لوگ ہیں نہ جسم کی طہارت ہے نہ قلب کی طہارت ہے نہ شہر اور معاشر صاف ہیں ہم نے کیا حشر اپنا کر لیا کیوں اسی وجہ سے کہ توحید ہمارے لئے علم کلام کی بحث رہ گئی ہے ایک صرف ایک آرگومنٹ رہ گئی ہے ڈیبیٹ رہ گئی ہے یہ ثابت کرنا کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے لیکن ظلمت کردار اپنے کردار کی جو تاریخی ہے وہ اس روشنی سے ہم نے منور نہیں کی فرماتے ہیں اہ اس راز سے واقف ہے نہ ملہ نہ فقی اس راز سے نہ ملہ کو معلوم ہے نہ فقی بڑے بڑے عالم سکولر دانشور ان کو یہ راز نہیں معلوم وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام دیکھیں مسلمان امت کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ پر کردار آلہ نہ ہو اس بات کو چھوڑ دو کہ کس کا مسئلہ ٹھیک ہے یہ تو تمام مسلمان مسئلہ کے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جرت کردار ہونی چاہیے سچ بولو جھوٹ نہ بولو غیرت مند ہو دلیرو صفائی سہارت تہارت سترائی پاکیزگی پر یقین رکھو کفر تاغوت کے سامنے کھڑے ہو اس پر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا یقین کیجئے جب مسلمان اس طرح اپنے آپ کو باکردار مسلمان بنا لیں گے اللہ کی قسم یہ مسئلہ کے فرقے کے اختلافات وہیں ختم ہو جائیں گے مسلمانوں کی سوچیں اور فکریں ایک ہو ہی نہیں سکتی ہیں یہاں پہ ایک سوال ہم سے اٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں کونسا مسئلہ نافذ کریں گے مسئلہ کونسا ہوگا یہ سوال غلاموں کے ہیں غلامی سوال اٹھا دیں کونسا مسلمان مسئلہ کا جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں خلافتی راشتہ کا نظام نہ ہو سود اور ربا کا نظام چلتا رہے کونسا مسلمان مسئلہ کی کہتا ہے کہ ایسا نظام قائم کریں کہ لوگ زکاة لے کر پھریں اور کوئی زکاة لینے والا نہ ہو کونسا مسلمان مسئلہ کا جو کہتا ہے مسلمانوں کو متحد کر کے یونائٹیٹ سریٹ آف اسلام نہ بنائیں کونسا مسلمان مسئلہ کا جو کہتا ہے غزوہ ہند نہ کریں کونسا مسلمان یہ کہتا ہے کہ مسلمان دنیا پر دشمنوں کے لشکر قاب موس فلسطین کو کشمیر کو بوسنیا کو عراق کو ازاد نہ کرائے جائے کوئی نہیں کیونکہ تمام مسلمان مسئلہ کس پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کو عزت و عبرو ملنے چاہیے اور جو اس مقام پر اس ڈیوٹی اور اس مشن کو لے کر اٹھے گا وہ پوری امت کو متحد کرے گا کیوں کیونکہ اصل توحید وہ ہے اصل توحید وہ ہے کہ آج اس دنیا میں تاغوت کے خلاف جو عزام دے گا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میرے بچوں اقبال کے کلام سے یعنی قوم کی پھر اس کے بعد اقبال وہ کہتے ہیں قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے اسے کیا جانے یہ بشارے دو رکت کے امام اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِهِ رَاجِعُونَ جو امت کے ساتھ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ قوم اور قوموں کی امامت جو کہ توحید سے منور اور روشن ہوتی تھی جو انسان پوری دنیا کو چیلنج کرتا تھا جس میں اسے کیا جانے یہ دو رکت کے امام آج جو نسل تیار کرنے ہیں بچوں وہ جس کی توحید کی روشنی سے جس کے کردار وہ ہوں جو ہمارے قرون اولا میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑھوں نے ثابت کی انشاءاللہ اس پر اور بات کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر و مالک ہو حلقہ یارہ کی انشاءاللہ اگلی نشست تک اجازت دیجئے گا جزاک اللہ خیر والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ